موسیقی آج یک شمبے چوبیس میں اور سال دوہزار بیس ہے یہ ریٹو زرنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں ہمیرا پلوچ موسیقی کیج کے عراقے کھولوہ میں قابض پاکستانی فورسز کے ساتھ ایک جڑپ میں دو بلوچ سرمچار شہید اور کئی پاکستانی ایرکار ہلاک ہوئے ہیں دوسرے طرف پنجھور میں قابض فورسز کے ایک چوکی پر حملہ ہوا ہے بیل ایف کے سرورا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ قابض پاکستانی فورسز کو گوریلا زون میں کھینچ کر لانا بلوچ سرمچاروں کی اہم کامیابی ہے بلوچستان میں کورونا وارث کی مریضوں کی تعداد تین ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں آئی نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں پنجھگور کی علاقے پروم میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی فوج کے چوکی پر حملہ کیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر مسلح افراد نے پروم کلکور کے مقام پر حملہ کیا حملے میں جدید اور خودکار ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے دوسری طرف کیج کے علاقے کولوہ میں قابض پاکستانی فوج اور مسلح افراد میں جھڑپ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں دونوں اطراف سے جانی نقصانات کی اطلاع ہے جھڑپ کولوہ کے علاقے جت میں ہوئی ہے جھڑپ کے بعد پاکستانی فوج کے مزید نفری کو مذکورہ علاقے میں جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے تازہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ بلوچ آزادی پسند جنگ جو نے پاکستانی فوج اور نیم فوجی دستوں کو گوریلا زون میں کھنچنے کے لیے اپنے حکمت عملی میں کامیابی حاصل کی ہے جہاں انہیں سرمچاروں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے یہ بلوچ گوریلا دور کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے خوزدار اور کویٹا سے اغوا کیے گئے دو افراد کی لاشیں ملی ہیں جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے اطلاعات کے مطابق خوزدار انتظامیہ کو پیر عمر کے مقام سے ایک شخص کی مسخ شدہ لاش ملی ہے جس کی شناخت عبدالوحید نوشیروانی کے نام سے ہوئی ہے عبدالوحید کو چھے دن قبل نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کیا تھا دوسری طرف کویٹا میں گولمنڈی تھانے کی حدود میں شالدرہ کے قبرستان سے ایک مغوی خاتون کی گولیوں سے چھلنی لاش ملی ہے پولیس کے مطابق خاتون کو نامعلوم افراد نے اکیس مارچ سال دوہزار بیس کو اغوا کیا تھا جس کا مقدمہ اہل خانہ کی جانب سے درج کروایا گیا تھا صحبت پور پھمر سنیڑی پولیس اسٹیشن کے حدود گوٹ ہزار خان خوصہ کے قریب زمین کی تقرار پر دو قبائل کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں پانچ افراد سخمی ہو گئے ہیں جس کے بعد پولیس نے دونوں قبائل کے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا ہے کلات میں رودینجو کے قریب آر سی ڈی شہرہ پر ایک ٹرالر نے رکشہ کو کچل دیا ہے حادثے میں رکشہ ڈرائیور موقع پر حلاق جبکہ خاتون اور بچوں سمیت چھ افراد شدید زخمی ہوئے ہیں کوئٹا میں سریاب روڈ پر عوامی پمپ کے قریب نامعلوم افراد کی دکام پر فائرنگ سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق بلوچستان میں کرونا وائرس کے ایک سو چوبیس کیسز کے بعد کیسز کی کل تعداد تین ہزار ایک سو اٹھانوے ہو گئی ہے جبکہ گھروں پر آئیزولیٹ میں سے مزید ارتیس افراد صحت یاب ہوئے ہیں بلوچستان میں کرونا وائرس سے صحت یاب افراد کی شہرہ دیس فیصد ہے دوسری طرف بلوچستان کے کھٹ پتلے وزیر داخلہ زیا لانگو نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی سے بلوچستان میں کرونا وائرس پھیلنے کے خدشات بڑھ گئی ہیں انہوں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل اور سماجی فاصلے برقرار رکھنے کی ضرورت پہلے سے بڑھ گئی ہے عوام خریداری کرتے وقت احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماء لشکری رئیسانی نے کہا ہے کہ بلوچستان کے حقیقی وارث یہاں کے مسائل حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جعوید جبار کو مشورہ ہے کہ وہ اپنی لیاقت سے سندھ کے مسائل حل کرائیں لشکری رئیسانی کا کہنا تھا کہ پی پلس پارٹی اور نون لیگ کا کردار مشکوک نہیں تو انہیں صوبوں کے حقوق کے لیے مضاہمت کرنی چاہئے جعوید جبار کی نامزدگی بھی اسی ایجنڈے کا حصہ ہے جس ایجنڈے کے تحت جام کمال کو صوبے کا وزیرالہ بنایا گیا ہے لشکری رئیسانی کا کہنا تھا کہ بلوچستان یونیورسٹی سکینڈل کی تحقیقات کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات اور تحقیقاتی رپورٹ کو منظر عام پر لائے جائے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارڈلہ پیش کریں گے پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث اموات 1101 ہو گئی ہیں جبکہ 52437 اپراد متاثر ہوئے ہیں پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے میں چونتیس اپراد کرونا وائرس کے باعث دم توڑ گئے ہیں جبکہ 1743 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں افغانستان کے بدکشاں صوبہ میں تالبان کی جانب سے ایک پوجی کیمپ پر صوبہ صویرے کیے گئے ایک عملے میں دو افغان پوجی اور چودہ تالبان جنگجو علاق ہو گئے ہیں افغان پوجی ذرائع نے جمعہ کو اس عملے کی تصدیق کی ہے ایران نے امریکہ کی طرف سے اپنے آفیشلز پر لگائے گئی پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پابندیاں امریکہ کی سابق پابندیوں کے غیر محسر ہونے کا ثبوت ہیں ایران کی وزارت کارجہ کے ترجمان عباس مسوئی کا کہنا تھا کہ امریکہ کی ایرانی احکام پر بار بار اور لااصل پابندیاں امریکی انتظامیاں کی کمزوری مایوسی اور لااصل پابندیوں کی نشانی ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ کامنہی نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی ایسی قوم کی امایت کرے گا جو اسرائیلی حکومت کی مقالفت اور اس کے قلاب لڑائی کرے گی ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا کے رپورٹ کے مطابق یوم القدس کے موقع پر کتاب کے دوران انہوں نے کہا کہ پلسطینی قوم کے لیے سیاسی، پوجی اور سکاپت پر مشتمل جامع جدوجہد جاری رکھیں جب تک اسرائیل پلسطینی قوم کے لیے رائے شماری پر آمادہ نہ ہو جائے امریکی انتظامیاں نے کہا ہے کہ ایران کرونا وائرس کے پہلاو کے سبب شام سے نکل سکتا ہے ایرانی امور کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے برائین اوک کے مطابق ایران کے پاس شام سے انقلہ کی اب زیادہ وجوہات موجود ہیں ایک انٹریو میں برائین اوک کا کہنا تھا کہ امریکہ کو شام میں ایرانی پورسز کا تدبیری انقلہ نظر آرہا ہے سودان کے شمالی صوبہ دارپور میں ایک کوپناک ٹریپک آجسہ پیش آیا ہے اس آجسے میں کم از کم ستاون اپراد کی علاقت ہوئی ہے آجسہ تیز ربطاری کے باعث پیش آیا ہے آجسے میں بیس اپراد زکمی بھی ہوئے ہیں لیبیا کی نیشنل آرمی کے ایک عودے دار گیاس اسپاک نے بتایا ہے کہ ترکی کے فوجی کارگو تیارے گولہ بارود لیے ترابلیس پہنچ گئے ہیں جن کا اگلا عدب ترونہ شہر ہے جہاں قومی وفاق حکومت لیبی پوچ کے مراکز پر عملہ کرنا اور اس شہر کو لیبی پوچ کے قبضے سے چھڑانا چاہتی ہے ونزویلا کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ تیل لے کر آنے والے ایرانی تیل بردار بحری جازوں کو امریکہ کی طرف سے روک جانے کے کچھے کے پیش نظر ان کی اپازت کرے گی واضح رہے ایران کے پانچ تیل بردار جاز اس وقت گہرے سمندروں میں ہیں اور آئندہ چند دنوں میں وہ ونزویلا پہنچ جائیں گے ونزویلا کے وزیر دپا نے کہا ہے کہ ان ٹینکروں کے ونزویلا کی سمندری عدود میں پہنچنے پر استقبال کیا جائے گا ترکی میں قتل کیے گئے سعودی صحافی جمال کشوگی کے کاندان کی طرف سے ان کے قاتلوں کو ماپی دینے پر جمال کشوگی کے منگے تر قتیجہ چنگیز نے کہا ہے کہ کسی کو بھی ان کے قاتلوں کو ماپ کرنے کا حق نہیں ہے سعودی حکومت کے ناکت کشوگی کو ترکی کے شہر استمبول میں سعودی کانسل کانے کے اندر دوہزار اٹارہ میں قتل کیا گیا تھا چین نے اپنے سالانہ پارلمانی اجلاس میں آنکانگ کے لیے قومی سلامتی کے قانون کی تجویز پیش کرنے کا اندیہ دے دیا ہے قبر رسائدارے اے پی نے چین کی سرکاری نیوز ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین کی پارلمان اپنے سالانہ اجلاس میں متنازہ نئے قانون کو زیرے بیس لائے گی چینی پارلمان کے سیشن کی تیاری کے اجلاس میں ایک ایجنڈا شامل کیا گیا ہے جس میں آنکانگ کے لیے قانونی نظام کو بہتر بنانے اور ان کے نپاس کے طریقے کو قائم کرنے سے متعلق بل پر نظر ثانی کی جائے گی دوسری طرف امریکہ نے چین کی جانب سے آنکانگ کے کدھ مقتاری کے قاتمے کے پیسلے پر دمکی دی ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو چین کے خصوصی تجارتی ایسیت ختم کر دی جائے گی ترکی کی حکمران پارٹی جسٹس اینڈ ڈویلپمنٹ نے ترک صدر رجب طیب اردگان کی حکومت کی مقالپت کرنے والی عزب اقتلاب کی جماعیتوں کے قلاب ایک نئے انتقامی عربے کے تحت ملک کے ایک پرانے بینک میں موجود حساسے ضبط کرنے کی تیاری شروع کی ہے ترک صدر طیب اردگان اور ان کی جماعیت کی طرف سے اپوزیشن کو دباؤ میں لانے کا یہ نیا عربہ ہے جس پر ترکی کے ذرائع ابلاغ اور سیاسی جماعیتوں کی طرف سے کڑی تنقید سامنے آئی ہے پلسطینی اتارٹی نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث بیجی گئی امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے قطری قبر رسائدار الجزیرہ کے مطابق پلسطین کے وزیر سید ڈاکٹر میاں الکیلہ نے امداد مسترد کرنے کی تزدیک کرتے ہوئے کہا ہے کہ پلسطین نے متحدہ عرب امارات کی بیجی گئی طبی آلات پر مشتمل امداد اس لیے مسترد کی کیونکہ یہ بیجنے سے قبل پلسطینی اتارٹی سے رابطہ نہیں کیا گیا اسرائیلی فوج نے لبنان اور شام کی سرد پر واقع شمالی علاقے میں جنگی صورتحال کے تناظر میں اپنی اسکری سرگرمیاں بڑھا دی ہیں اسرائیلی فوج کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق شمالی سرد پر تائنات پوجی یونٹیں کسی بھی قطرناک منظر نامے سے نمٹنے کے لیے کتھ کو تیار رکے ہوئے ہیں پوج سرد پر موجود سڑکیں کولنے سکورٹی کے حوالے سے رکاوٹیں بڑھانے اور پیلڈ میں جنگ کے لیے تیار رہنے کی برپور تیاری کر رہے ہیں امریکہ کے صدارتی امیدوار بننے کے قواہش ڈیموکریٹک رینما جو بائیڈن نے سیاہ پاموں سے متعلق اپنے بیان پر معذرت کر لی ہے واضح رہے جو بائیڈن نے ایک ریڈیو انٹریو میں کہا تھا کہ اگر کوئی سیاہ پام شخص اس علجن کا شکار ہے کہ وہ ڈالنڈ ٹرمپ کو اوٹ ڈالے یا بائیڈن کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاہ پام نسل سے تعلق نہیں رکھتا چین نے امریکہ اور تائیوان کے مابین اسلے کے ایک معاہدے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے چینی وزارت کارجان امریکہ سے تائیوان کو ار طرح کے اسلے کی ترسیل پوری طور پر روکنے اور اسکری تعلقات قتم کرنے کا مطالبہ کیا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درامت سے چین امریکہ تعلقات مزید قراب ہو سکتے ہیں پیس بک نے اپنے ملازمین کو مستقلگروں سے کام کرنے کی اجازت دے دی ہے پیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ کچھ ملازمین کے پاس ہمیشہ کے لیے گھر میں رہ کر کام کرنے کا اپشن ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ کمپنی اب ریموٹ آئرنگ کی جانب جا رہی ہے اور اس کے ساتھ موجودہ ملازمین کے لیے بھی مستقل گھر میں رہ کر کام کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے علاقتوں کی تعداد تین لاکھ اکتالیس ازار دو سو پچاس ہو گئی ہے جبکہ مریضوں کی تعداد ترپن لاکھ باون ازار دو سو پینتیس ہے کرونا وائرس کے دنیا بھر میں دو ملین سے زائد اپراد سے اتیاب ہو چکے ہیں عالمی ادارہ سیہت و ایچو کے ڈاریکٹر جنرل ٹیڈرو سیڈانوم نے ادارے کے اگزیکٹیب بورٹ کو بتایا ہے کہ کرونا وائرس کے انصداد کی سرگرمیوں میں و ایچو کو نبوے کروڑ ڈالرز کمی کا سامنا ہے ڈاریکٹر جنرل ٹیڈرو سیڈانوم کا مزید کہنا تھا کہ ڈبلیو ایچو کرونا وائرس سے نمٹنے کے بینل اقوامی اقدامات کے حوالے سے دن رات کام میں مصروف ہے گوگل اور ایپل نے کرونا وائرس کے مریضوں کے سراغ لگانے میں مددگار ٹیکنالوجی کو آکرکار عام استعمال کے لیے متارک کرا دیا ہے یہ کانٹیکٹ ریسنگ ٹیکنالوجی کا پہلا مرلہ ہے جس میں ایک نوٹیفیکیشن اے پی آئی سرکاری طبی ادارے اپنے موبائل ایپس کے تیاری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اپریل میں دونوں کمپنیوں نے اس ٹیکنالوجی کو مطارب کرانے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس بلوٹوٹ پروٹوکول کو کانٹیکٹ ریسنگ کا نام دیا جارہا ہے جو اسمارٹ پون کے ذریعے سارفین کو آگا کرے گا کہ وہ کرونا سے متاثر کسی پرد سے رابطے میں رہے ہیں آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ہمیرا بلوج کو اجازت دی موسیقی